آئیشہ اس کوک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹ ماش دال کی ریسپی ڈابا سٹائل میں اس کے لیے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفید ماش کی دال ہے میرے پاس اس کو میکسیمم تین سے چار گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے نمک ڈال کے اس کو بائل کر لیا ہے ایٹی پرسینٹ کی کوک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسیس کی طرف یہاں پر ایک پین میں سب سے پہلے ہاں کپ میں آئل آئٹ کر رہی ہوں آئل آئٹ کرنے کے بعد اب میں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین لاؤنگے دو سے تین کالے میٹھ سابر دارچینی اور تیز پاک یہ آئٹ کروں گی ایک سے ڈیٹ منٹ مین کو سوٹے کر لوں گی ایک سے ڈیٹ منٹ یہ سوٹے کرنے کے بعد اب میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز چاپ میرے پاس آنین ہے آنین کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم کک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھے سے گراؤن ہو گیا ہے اب یہاں پر ایڈ کریں اس میں میرے پاس یہ کٹوہ و لیسٹا ندرک اور کٹیوی ہری مرچیں یہ ایڈ کریں گے ٹکس کر لیتے ہیں ایک سے ڈیٹ منٹ مزید بنائی کریں گے ایک سے ڈیٹ منٹ گزرنے کے بعد اپنے اس میں کچھ ریگولر سپائسی ڈیٹ کر رہی ہوں جس میں ہے نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ہم سبھی چیزوں کو مکس کریں گے اب ایک سے ڈیٹ منٹ اتنی بھنائی کریں گے کہ سپائسیز کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو جی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز چاپ ٹیماٹر اب چاہیں تو پیوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو اتنا کوپ کریں گے کہ ٹیماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے میکسیمم دو سے ڈھائی منٹ ٹیماٹر کو سافٹ ہونے کے لیے ڈککن لگا کے میں نے رکھتی گئے اب ہم چیک کرتے ہیں ٹیماٹر سافٹ ہو گئے ایک پر ہلا لیتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفید ماشکی دال اس کو میں نے بائل کر لیا تھا دو سے تین منٹ کھلا کے بھنائی کریں گے جب تک کہ دھال کے بھنائی ہوتی ہے اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میکسیمم ٹو ٹیبل سپون کے راؤنڈ میں اس میں پانی آئٹ کر رہی ہوں اور ڈککن لگا کے رکھوں گی اب ہم تڑکہ ریڈی کرتے ہیں یہاں پر ایک پین میں میں ہاف کپ میں آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر میرے پاس زیرہ، سانپ، کڑی پتہ اور یہ سابت لال مرچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو منٹ ہم ان کو کوک کریں گے آئل میں خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی دوسری طرف دال پی جو ہے وہ بھی کوک ہو رہی ہے اب ہم دال کو چک کرتے ہیں اچھے سے دال کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں تڑکہ ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکہ بھی ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے دال میں تو چناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری دال سے فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کامنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ